بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کا ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم کے سب سے پہلی بات کہ آپ کمپیوٹر لیں یا لیپ ٹاپ لیں ڈیکس ٹاپ یا لیپ ٹاپ تو میں جو پسند کرتا ہوں ڈیکس ٹاپ کو لیپ ٹاپ کو اتنا پس پسند نہیں کرتا کام کے سلسلے میں یہ اب آپ کی مرضی ہے آپ لیپ ٹاپ لینا چاہتے ہیں یا ڈیکس ٹاپ لینا چاہتے ہیں لیکن کام کے لیے سب سے اچھا جو ہے وہ ڈیکس ٹاپ ہی ہے آپ جتنے پروفیشنل بندے دیکھیں گے جو بھی بڑی بڑی انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں ڈیکس ٹاپ ان کے پاس ہوں گے اس طرح بیٹھ کے کیونکہ آسانی سے بندہ کام کر سکتے ہیں ہر بند ایک اپنا مائنڈ ہے لیکن میں بیٹھ کے ڈیکس ٹاپ کو رائنڈ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہیوی صافتی چلانا چاہتے ہیں فوٹو شاپ ہو گیا ڈاب آفٹر افیکٹ ہو گیا ڈاب پری میر ہو گیا ڈاب الیستیٹر ہو گیا ڈاب ایڈیشن ہو گیا ڈاب ڈریم ایور ہو گیا ڈاب فلیش ہو گیا ڈاب کی کوئی بھی پرادکٹ آپ چلانا چاہتے ہیں یا آپ سینما فولی مایا 3D اس کے بعد کوئی بھی اور 3D میکس یوز کرنا چاہتے ہیں یہ ساوٹویر یا آٹو کیاڈ وغیرہ یوز کرنا چاہتے تو پھر آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کور آئی تھری کو کم سے کم کور آئی تھری لیں کور آئی تھری سیونتھ جنریشن میں آپ کو مل جائے گا تیس ہزار تک مل جاتا ہے ریم کی بات کی جائے تو ڈی ڈی آر فور آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا ڈی ڈی آر تھری بھی آپ لگوا سکتے ہیں 32 جی بی میں اگر آپ لوگ بلکل لو بجٹ کے ساتھ لینا چاہتے ہیں آپ لوگ پاس دس ہزار روپے ہیں تو پھر آپ لوگ ڈی ڈی آر تھری کے ساتھ ریم کم سے کم سولہ جی بی لگوا کے آپ کوڈ ٹو ڈیو بھی بائی کر سکتے ہیں کوڈ ٹو ڈیو بہت اچھے ہیں کواڈ کور اور کوڈ ٹو ڈیو بہت اچھی سیریز گئی ہے ان کی تو یہ اب آپ کی مرضی ہے ڈیل کا لیں یا ایچ پی کا لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ڈیل کا بھی ایچ پی دونوں بہت اچھی کمپنیز ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ڈیل کے زیادہ لیں لیکن یہ چیک کر لیں کہ انٹل کے پروسیسر ہوں یہ نہ ہو اے ایم ڈی کے گرمی میں یہاں پہ کام نہیں کرتے اگر آپ لوگ پاس پیسے زیادہ ہیں لوگوں کے پاس ساٹھ ستر ہزار ہوتا ہے تو پھر آپ کو ریکمنٹ کروں گا کور آئی سیونتھ جنریشن والا لے لیں اس کے اندر آپ لوگ گرافک کارڈ لگا سکتے ہیں ایک جی بی کا اگر نہ بھی لگائیں تو خیر ہے لیکن اگر آپ لگوا لیں گے تو وہ سونے پہ سواگا ہو جائے گا بہت اچھا پرفارم کرے گا آپ کا کمپیوٹر اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ کم سے کم سولہ جی بی لیں ریم اگر آپ لوگ پاس زیادہ بجٹ نہیں ہے تو پھر آٹھ جی بی ڈی ڈی آر فور ڈی ڈی آر تھری لینے تو کم سے کم بالکل لو ہے تو آٹھ جی بی نہیں تو سولہ جی بی لازمی ہو تو پھر آپ کے یہ ساکٹ فیر بہت زیادہ جو ہے فاسٹ مرک کریں گے اور آپ کو مزہ آئے گا کام کرنے باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ لیپ ٹاپ لیں یا ڈیکس ٹاپ لیکن یہ لو بجٹ کے اندر دس ہزار تک کور ٹو ڈیو سولہ جی بی کے ریم کے ساتھ آپ کو آسانی سے مل جائے گا ڈی ڈی آر تھری میں اور اگر آپ لوگوں کے پاس تیس سے چاری سہزار ہے تو پھر کور آئی تھری سیونتھ جنریشن لے لیں ڈی ڈی آر فور کے ساتھ آپ کو مل جائے گا آٹھ جی بی ریم اور سولہ جی بی کے ریم کے ساتھ اگر ہارڈ ڈسک نہیں لیں گے ہارڈ ڈسک اگر لیں گے تو پھر تھوڑا سے مہنگا وہ آپ اپنی مارکیر سے جو ہے وہ ریٹ چیک کر سکیں اگر آپ لوگوں کے پاس ساٹھ سے ستر زہر روپی ہے تو پھر آپ کور آئی سیونتھ لیں سیونتھ جنریشن اب ایٹھ جنریشن بھی آگئی ہے اور ٹین بھی جو ہے لانچ ہوگی لیکن پاکستان میں سیونتھ جنریشن ہے اور یہاں پہ ڈی ڈی آر فور ہی ہے انڈیا کا مجھے پتہ نہیں ڈی 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 آر فائیو یہاں پہ ابھی تک نہیں آئی اور ایٹھ جنریشن جو ہے جنوری میں پاکستان میں آئے گی تو آپ اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو مشورہ دے دیا ایک تو ڈیکسٹ آپ میں لائک کرتا ہوں خود اور کم سے کم ریم آٹس جی بھی ڈی ڈی آر تھری ہونی چاہیے امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کا سوال جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کا مائنڈ کے یار کمپیوٹر یا لیپٹو کونسہ لیں اور کس طرح کا ہو اس میں کیا کیا ہونا چاہیے گرافک کارڈ اگر آپ لگوا سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے نہیں تو بلٹ ان بھی گرافک کارڈ جو ہے وہ ان ساوٹ ویئر کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن فاسٹ رینڈنگ کے لیے آپ لگوا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تھنکس فاروہ جی